اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعال محمد مومنین اکرام بہت ہی اہم مسئلہ ذکر کرنے جا رہے ہیں ایک مسئلہ نہیں ہے کافی مسائل ہیں اس میں کہ کپڑے اور بدن اگر نجس ہو جائے یا برطن اگر نجس ہو جائیں تو ان کو کس طرح پاک کیا جاتا ہے کون سی نجاست لاکھ جائے تو اس کو کیسے پاک کریں گے اس کی تفصیل ہے وہ ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اگر پیشاب لگ جائے کپڑوں کو یا بدن کو تو اس کو جاری پانی سے ایک دفعہ دھو لیں گے تو کافی ہے وہ پاک ہو جائیں گے کنسپٹ ہے کہ تین دفعہ دھونا ضروری ہے ایسی بات نہیں ہے اگر پیشاب لگا ہوا ہے کپڑوں کو لگیا ہے یا بدن کو آپ جاری پانی یعنی جاری پانی آپ نے پمپ چلایا ٹوٹی سے کنیکٹڈ ہے پانی پیچھے سے جاری ہے اور آپ نے اس کو پائپ کے ذریعے کپڑوں کو دھو دیا یا واشنگ مشین میں ڈالا اور وہاں سے پائپ لگا ہوا ہے آٹومیٹک واشنگ مشین ہے ایک دفعہ جب ان کو دھو کے وہ پانی نکال دے گی تو کپڑے پاک ہو جائیں گے اسی طرح بدن پر لگا ہوا ہے آپ نے پائپ کے ذریعے دھو دیا تو وہ پاک ہو جائے گا دوسری دفعہ دھونا ضروری نہیں ہے غیر جاری سے دو بار دھویں گے آپ کے پاس جاری پانی نہیں ہے تھوڑا سا پانی ہے لوٹے میں ہے کسی چیز میں ہے مگ میں لی ہے آپ نے ٹب میں پڑا تھا وہاں سے آپ نے اٹھا کے کپڑا دھویا ہے یا بدن پر پیشاب لگا ہوا تھا اس کو دھویا ہے تو یہ آپ دو بار دو بار دوسری بار بھی دھونا ضروری ہے دو بار دھویں گے یہ تمام کنڈیشنز پیشاب کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں پیشاب کے لیے زیادہ یہ ہے ذکر ہے کہ اس کو دو دفعہ دھونا ہے باقی نجاستات میں ایسا حکم نہیں ہے پیشاب کے علاوہ نجاست سے نجس کو ایک بار ہی دھویں گے کافی ہے یعنی پیشاب کے علاوہ خون لگا ہوا ہے منی لگی ہوئی ہے جو چیز جو نجاست یا کتہ نجس تھا خنزیر نجس تھا وہاں لگ گیا ہے کپڑوں کو یا بدن کو شراب جو ہے وہ لگ گئی ہے تو ایک بار دھو لیں گے کافی ہے چاہے وہ جاری پانی سے ہو یا کلیل پانی سے تو یہاں جو دھونے کا میعار ہے وہ یہ ہے کہ نجاست کو آپ زائل کریں گے نجاست کو ہٹا لیں گے دھو لیں گے اس کے بعد ایک دفعہ پانی کو اس چیز پر ڈالیں گے وہ تمام پانی اس میں جا کے نکل جائے گا یعنی نچوڑ دیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا اس کو دوسری چوتھی بار دھونا ضروری نہیں ہے اور اس میں شک بھی نہیں کرنا دوسری بار آپ نے دھو لی ہے اب شک میں پڑھ گئے کیا پتہ دھولا ہے یا نہیں تو اس کی شک کی بھی پرواہ نہیں کرنی برطن کا حکم الگ ہے برطنوں کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ کون سے برطن کس طرح پاک ہوتے ہیں اور اس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے کہ اس کو کتہ چاٹ جائے یا اس کے دیگر احکامات ہیں خنزیر کے بارے میں برطنوں کو دھونے کی ایک تفصیل ہے وہ ہم ذکر کریں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ نجس رنگ سے کپڑا رنگ جاتا ہے آپ کپڑے والے کو دیتے ہیں کہ رنگ کرنے والے کو کہ یہ کپڑا جو ہے آپ رنگ کر دیں اس کے پاس نجس رنگ تھا تو آپ نے اس کو کپڑا دیا اس نے رنگ کر دیا آپ اس کپڑے کو لیں ایک دفعہ دھولیں اور اس سے جو پانی نکلا ہے اس کو یعنی نکال دیں نہ چھوڑ لیں آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا یہ نہیں ہے کہ اب وہ نجس رنگ لگ گیا تو اب وہ کپڑا ہمیشہ کے لیے نجس ہو گیا ایسی بات نہیں ہے اس کو ایک دفعہ دھولیں گے اور نچوڑ دیں گے تو وہ کپڑا پاک شمار ہو جائے گا اور اس کو مزید دوبارہ دھونے کی یا رنگ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے خون کا رنگ اب آپ کپڑے دھوتے ہیں تو خون کا رنگ بعض اوقات پیلا ہٹ اس کپڑے پر ٹھہر جاتی ہے یا منی کا داغ یا جیسے نوجمان لڑکوں کو احتلام ہوتا ہے منی کا داغ ٹراؤزر پہ شلوار پہ ٹھہر جاتا ہے تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ کیا پتہ یہ پاک ہوا ہے یا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ نے کپڑے دھولی ہے نجاست زائل ہو گئی کپڑے اس میعار کے مطابق دھول گئے جو ہم نے بتائے ہیں اس کے بعد اگر اس کا رنگ یا اس کا اثر باقی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ حتیٰ کہ آپ کو سمیل بھی آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات لیکن نجاست اس سے دھول چکی ہے کپڑا پاک ہو چکا ہے تو وہ پاک شمار ہوگا اور اس کو دوبارہ بار بار دھونے کی ضرورت نہیں ہے پاؤڈر سابون وغیرہ جو چیز جس چیز سے آپ کپڑے دھو رہے ہیں پاؤڈر ہے یا سابون ہے یا جو چیز بھی ہے مشین میں ڈالے ہیں آپ نے کپڑے یا ہاتھوں سے دھوئے ہیں اس کے بعد جب آپ نے لٹکائے ہیں صحیح دھولی ہیں نجاست دور کر دی دھولیے لٹکائے تو اس پر پاؤڈر یا سابون نظر آ رہا تھا تو پھر اس کو خواتین بار بار وہم میں مبتلا ہو جاتی ہیں بار بار اس کو دھونے لگ جاتی ہیں ایسا کرنا ضروری نہیں ہے جو ہی کپڑے پاک ہوئے ہیں اس کے اندر سابون یا پاؤڈر جو ہے وہ پاک ہو جائے گا ہاں البتہ سابون کی اتنی مقدار تھی اس کا ٹکڑا ایک کپڑے پر پھیل کے چمٹ گیا ہے تو اب اس کو اتار کے سابون کو وہی جگہ فقط تھوڑی سی دھولیں تو کافی ہے آپ کا وہم بھی دور ہو جائے گا اور کپڑا بھی پاک شمار ہوگا اس کے بعد ایک اور مسئلہ بھی ڈسکس کرتے چلیں کہ روڈ پر چلتے ہوئے چھینٹے پڑ جاتے ہیں کپڑوں پر تو لوگ وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ نجس ہے اور اس کو پاک کرنا لگ جاتے ہیں اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ نالی سے ہی چھینٹے آئے ہیں یعنی یہاں نجاست ہی رہتی ہے یہ چھینٹے نجاست کہیں جب یقین ہو تو اس وقت آپ اس کو دھویں گے اگر آپ کو شک ہے روڈ پر پانی ٹھہرا ہوا تھا کہیں ٹھہرا ہوا تھا بارش کا تھا کسی نے گرا دیا ہے آپ کو شک ہے آپ کو یقین نہیں ہے اور اس میں سے نجاست بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی آپ کو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ اس میں کسی کا پیشاہ پکھانا یا نجاست کوئی میکس ہے اگر وہ چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑ گئے ہیں تو شک کی صورت میں آپ کو کپڑے دھونا یا بدن دھونا ضروری نہیں ہوں گا یہ تھے کپڑے دھونے کے حکام واشنگ مشین میں کس طرح دھونے وہ ہمیں ایک ڈیٹیلی لیکچر بنا چکے ہیں ڈیٹیل بتا چکے ہیں تو یہ طریقہ تھا کپڑے دھونے کا نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم جکر کریں گے کہ برطن کس طرح پاک کیے جاتے ہیں مومن ان سے ملتمیز ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالم